بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے ہی شروع کرتے ہیں آدھا کلو گوشت ہے مٹن بکرے کا گوشت اری مرچیں میں نے دو کاٹ لیا دو عدد ثابت رکھی دو عدد میں نے ٹوماتر لیا ان کو میں نے بریق کاٹ لیا دو عدد رکھ کے ٹکڑے میں نے لیا ان کو میں نے بریق پیس لیا کالی مرچ پیس ہی ہوئی لی ہس بے ضرورت لسن کے چاند جوے لیے میں نے ان کو بھی میں نے بریق پیس لیا دیسی گی لیا میں نے نمکہ سبے ضرورت دیکھ جی میں نے چولے پہ چڑھا دیا اس میں ڈالیں گے ہم گی دیسی گی ہے یہ ڈالیں گے سبے ضرورت آپ چاہے آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں گی بھی میں دیسی گی کا استعمال کر لیا لسن پیس ہوا یہ ڈال لیتے ہیں چلا لکھتے ہیں دوڑا سا ادرک پیس ہوا اس کو ہم برون نہیں کریں گے لسن کو ادرک کو بس کچھا کچھا یہاں سے رکھیں گے اس میں گوش ڈال لکھتے ہیں آدھا کلو گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے یہ نمکین گوشت ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے پشاوری نمکین گوشت ضرور بنائیں عید شپیشل ہے عید پر بنائیں مہمانوں کو بنا کر دیں گوشت اپنا کلر چینج کرتا ہے اس میں ہم پانی ڈال لیتے ہیں گوشت نے اپنا کلر چینج کر لیا اس کو میں نے گی میں بون لیا اب اس کے مسالے ڈال پہ دو در ٹوماٹر ان کو میں نے بریق کٹ لیا چلے گئے نمک ہس بے ضرورت دو ہری مرچیں تھی ہیں چلالے پھول اتنا پانی ڈالیں گے جتنے میں گوشت ہمارا گل جے بس اچھے سا تیس منٹ اس کو پکنے دیں گے لو آنچ پہ تیس منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو پکتے ہوئے دیکھتے ہیں گوشت تیار ہو چکے ہیں ابھی اس میں پانی ہے پانی ڈالیں گے اس کو بون لیں گے پچیس سے تیس منٹ اس کو پکایا ہے لو آنچ پہ اب پانی ڈالیں گے گوشت اچھا سا گل بھی پک چکے ہیں پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس کو میں نے بون لیا اس میں ڈالیں گے کالی میرچ کالی میرچ ہے اس میں ضرورت جتنا مسال اپسال کرتے ہیں اتنا ہی مسال ڈالیں گے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں دو ادھا دھاری میرچے اور یہاں دیکھیں جو گی چھوڑ دیا ہوئے یہاں بلکل تیار ہے ابھی اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور اس کی فائن لکھ بکاو اب یہ مکمل تیار ہے آپ بھی ضرور بنائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں